دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما اور رنکو سنگھ کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد آیا روحیت شرما اور رنکو سنگھ پر آسٹریلیا کے تمام دگجوں کا بیان جیان دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں بھارتیہ ٹیم کو جیت ملی ہے ایسے میں جیت کے بعد رنکو سنگھ اور روحیت شرما کی چاروں طرف تاریف ہو رہی ہے اس بیچ آسٹریلیا کے دگج ایڈم گل کرسٹ شین واتسن سے لے کر رگی پونٹنگ بریٹلی نے روحیت شرما اور رنکو سنگھ کی تاریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو آخر کار بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد روحیت شرما اور رنکو سنگھ کو لے کر آسٹریلیا کے دگج جو نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما اور رنکو سنگھ میں کون ہے اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کی شاندار جیت کا اصلی ہیرو اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو بتائیں بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے انتیم ٹی 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 میچ میں بھارت کو جیت ملی ہے اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بارہ رن چار وکٹ کے نقصان پر بنائے جہاں روحیت شرما نے ایک سو اکیس رن اور رنکو سنگھ نے انہتر رن کا یوگدان دیا حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے اتری افغانستان کی ٹیم لکشے حاصل نہیں کر پائی اور میچ کو ہار گئی جس کے بعد آسٹریلیا کے دگجوں نے روحیت شرما اور رنکو سنگھ کی تعریف کر بیان جاری کیا ہے جس میں بریٹلی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روحیت شرما نے زبردست پردرشن کیا ہے روحیت شرما نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ کیوں بھارتیہ ٹیم کے کپتان ہے اور کیوں بھارتیہ ٹیم کے لیے دو میچ میں خراب پردرشن کرنے کے باوجود سب سے خطرناک کھلاڑی دکھ رہے ہیں آج کے میچ میں جس پرکار سے روحیت شرما نے اپنی کپتانی پاری کھیلی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ جس پرکار سے ایک طرف وکٹ پر وکٹ گر رہے تھے اور روحیت شرما نے اپنی کپتانی پاری کے ذریعے ٹیم کو مضبوطی دلائی ہے اس کی تعریف ہونا معمولی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روحیت شرما کے علاوہ رنگو سنگھ نے جس پرکار سے ان کے ساتھ دیتے ہوئے مہتوپونڈ ساجداری کی ہے وہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے تو وہیں ایڈم گل کرسٹ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے رنگو سنگھ اور روحیت شرما نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے مہتوپونڈ ساجداری کی جو کی گیم کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے کیونکہ اگر یہ دونوں کھلاڑی بھارتیہ ٹیم کے لیے بہتر پردرشن نہیں کرتے تو شاید بھارتیہ ٹیم کو پچاس رنگ کا آکڑا بھی پار کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ایسے میں میرے لیے اس میچ میں جیت کے اصلی ہیرو دونوں کھلاڑی ثابت رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں اگر دونوں کھلاڑی بہترین بلے بازی نہیں کرتے تو شاید بھارتیہ ٹیم پچاس رنگ کا آکڑا تو پار نہیں کر پاتی اور بھارتیہ ٹیم کو اتحاس کی سب سے بری ہار کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا لیکن روہیت شرما اور رنگکو سنگ دونوں نے ٹیم کو سنبھالا ہی نہیں بلکہ بھارتیہ ٹیم کو جیت بھی دلائی تو وہیں شین وارٹسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے روہیت شرما اور رنگکو سنگ دونوں نے زبردست پردرشن کیا ہے دونوں کی بہترین پردرشن کے چلتے بھارتیہ ٹیم آج کے میچ میں مضبوطی حاصل کر پائی ہے اور بھارتیہ ٹیم کو شاندار جیت ملی ہے اگر دونوں کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کرتے تو بھارتیہ ٹیم کو اس میچ کے اندر بلکل بھی جیت نہیں ملتی اس میچ میں جیت کے ساتھ بھارتیہ ٹیم نے کلین سوئیب کی اور ویرودھی ٹیم کو اس کی اصلی اوقات دکھا دی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے روہیت شرما اور رنگکو سنگ دونوں مہتوپونڈ کھلاڑی ہیں اگر دونوں کھلاڑی بہتر پردرشن کرتے ہیں تو بھارتیہ ٹیم کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنا بھی کافی زیادہ آسان رہنے والا ہے تو وہیں رکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے روہیت شرما اور رنگکو سنگ دونوں نے توفانی پردرشن کیا ہے دونوں کے بہترین پردرشن کے چلتے بھارت کو جیت ملی ہے روہیت شرما نے اپنی کپتانی پاری کے ذریعے بتا دیا ہے کہ وہ ٹیم کو کسی بھی پرستطی میں جیت دلانے کا کار رہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے رنگکو سنگ سنگھ سنگٹ موچن کی بھومی کا نبھاتے ہوئے آئے ہیں اور یہی کارانے کہ رنگکو سنگھ بھارتی ٹیم کے لیے سنگٹ موچن بن کر اُبھرے ہیں کیونکہ جب جب ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے تب تب رنگکو سنگھ نے آگے جا کر بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلائی ہے ایسے میں میرے لیے اس ٹی ٹی ورلڈ کپ میں رنگکو سنگھ سے زیادہ مکھے اور مہتوپون کھلاڑی اور کوئی نہیں ہوگا دوستوگر آپ بھی روحیت شرما اور رنگکو سنگھ کو خطرناک کھلاڑی بل لباس بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد روحیت شرما اور رنگکو سنگھ پر آیا بھارتیہ دگجوں کا دل جیت لینے والا بیان جی ہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے ٹی ٹی ونٹی میچ میں بھارت کو جیت ملیا ایسے میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد روحیت شرما اور رنگکو سنگھ کی تعریف ہر طرف ہو رہی ہے اس بیچ بھارتیہ دگج گوثم گمبیر مہندر سنگھ دھونی سے لے کر ویریندر سہواک سنیل گاوز کر روحیت شرما اور رنگکو سنگھ کی تعریف کرتے ہوئے بھارت کی جیت کے بعد ایک ایسا دل جیت لینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا آخر بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد روحیت شرما اور رنگکو سنگھ کے لیے طوفانی پردرشن کو دیکھ بھارتیہ دگجوں نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما اور رنگکو میں سے کون ہے خطرناک ٹی ٹی بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتائیں بھارت اور افغانستان کے بیچ تیسرا ٹی 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 میچ بینگلور کے میدان پر کھیلا گیا جس میں بھارتیہ ٹیم کو جیت ملی اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بارہ رن چار وگٹ کے نقصان پر بنائے جہاں پر روحیت شرما نے اپنا پانچ واشتک لگا کر 121 رن کا ناباد یوگدان دیا تو دوسری طرف سے رنگو سنگھ نے بھی 69 رن کا یوگدان دیا اور بھارتیہ ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت دلائی جس کو دیکھ بھارتیہ دگجوں نے جیت کے بعد دونوں کو لے کر بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے آج کے میچ میں رنگو سنگھ اور روحیت شرما دونوں نے توفانی پردرشن کیا ہے رنگو سنگھ اور روحیت شرما اگر آج کے میچ میں نہیں کھیل رہے ہوتے تو شاید یہ بھارتیہ ٹیم کے لیے سب سے شرم نہ کھار ہوتی کیونکہ اس طریقے کا پردرشن بھارتیہ ٹیم کے بلیبازوں نے بہت کم کیا ہے لیکن جب بھی کیا ہے بھارتیہ ٹیم کو جیت دلائی ہے لیکن آج کے میچ میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روحیت شرما اور رنگو سنگھ نے بھارت کی ٹیم کو جیت ہی نہیں دلائی بلکہ بھارت کی عزت بھی بچا لیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روحیت شرما اور رنگو سنگھ کے دم پر بھارتیہ ٹیم انتیم میچ کو جیتی ہے ایسے میں دونوں کو بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد سمانت کیا جانا چاہیے تو وہیں ویریندر سہواگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے رنگو سنگھ اور روحیت شرما دونوں کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے دونوں نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کو جیت دلائی ہے ایک سمیہ پر بھارتیہ ٹیم کے 22 رنگ کے سکور پر چار وکیٹ گر چکے تھے ایسے میں روحیت شرما اور رنگو سنگھ نے توفانی پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا انہوں نے بتا دیا کہ کیسے وہ اپنے توفانی پردرشن کے دم پر بھارت کو جیت دلا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے اگر یہ دونوں کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کرتے تو شاید بھارتیہ ٹیم کا 50 رنگ کا آکڑا پار کرنا مشکل تھا میرے لیے سب سے بہترین پاریوں میں آج روحیت شرما اور رنگو سنگھ کی پاری سب سے زیادہ بہترین رہی ہے تو وہیں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے روحیت شرما اور رنگو سنگھ نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پربھاوت کیا ہے روحیت شرما نے بتا دیا کہ وہ ونڈے کے بعد اب ٹی ٹوینٹی میں بھی کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کے مکھے کھلاڑی بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ روحیت شرما کے پاس بہترین بلے بازی کرنے کی قابیلیت ہے ساتھ میں ٹیم کو لیٹ کرنے کی بھی سمجھ ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے روحیت شرما اور رنگو سنگھ اگر بہتر بلے بازی نہیں کرتے تو شاید یہ بھارتیہ ٹیم کے لیے کافی زیادہ دربھاگ کے پون ہو سکتا ہے کیونکہ ان دونوں کے بینہ بھارتیہ ٹیم کا ہار کا سامنا کرنا کنفرم ہو چکا ہے تو وہیں مہندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے آج کے میچ میں روحیت شرما اور رنگو سنگھ دونوں نے توفانی پردرشن کیا ہے دونوں نے بہتر بردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے وہ سب سے مہتوپونٹ کھلاڑی ہیں جو اپنے پردرشن کے دم پر سب ہی کو پرباوت کر سکتے ہیں دونوں کھلاڑیوں کے پاس بہترین بلے بازی کرنے کی چھمتا ہے ساتھ میں ٹیم کو اسٹھتی کے انسار آگے لے جانے کی قابلیت بھی ہے ایسے میں دونوں کو بہتر بردرشن کرنے کے لیے میری طرف سے ہاردک شب کام نہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے دونوں بلے بازوں نے ایک ایسی پاری کھیلی ہے جو لمبے سمیہ تک یاد رکھی جائے گی کیونکہ اس طریقے کے پاری بہت کم کھلاڑی ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں